مریم نواز این نو سی دے کر ہمارے راستے روکے گئے حکمرانوں نے آئین توڑا ہزاروں روپے لوٹ کر این نارو لیا این نارو دینے والوں کو جواب دینا پڑے گا این نارو سے پچیس کروڑ عوام کو کیا فائدہ ہوا مزیر اعلیٰ خیبر پکنقہ علی امین گنڈپور کا سوال حقیقی آزادی یہ ہے کہ لوگوں کو حق کے حکمران ہی دینا ہوگا عوام سب سے بڑے ہیں عوام کو روزگار تعلیم اور روٹی چاہیے پاکستان میں انقلاب ووٹ کے ذریعے آ چکا محمود خان اچھکزئی کا عوامی اجتماع سے خطاب تحریک انصاف کا سنگجانی میں جلسہ اسلام آباد کے متعدد داخلی راستوں کی دن بھر بندش رات گئے سارے راستے کھل گئے اسلام آباد میں تحریک انصاف کا جلسہ کھراری آپس سے باہر چھبیس نمبر چونگی پر پی ٹو آئی کارکنوں کا پولس پر شدید پتھراؤ ایس ایس پی سیو سیٹی شعب خان اور متعدد پولس اہلکار زخمی ہو گئے اسلام آباد پولس کی جانب سے مشتہل کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ چھبیس نمبر چونگی پر صورتحال کشیدہ ہونے پر پولس کی مدفت کے لیے ایف سی کی نفری کو طلب کیا گیا روٹ کی خیرہ ورزی کر کے آنے والے پی ٹو آئی کے شرکاں نے پولس پر پتھراؤ کیا ترجمان اسلام آباد پولس پولس نے مشتہل کارکنوں کو منتشر کر دیا چھبیس نمبر چونگی سے ٹرافک مکمل بہار پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے پولس پر پتھراؤ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نوٹس آئی جی اسلام آباد سے واقعی کی رپورٹ طلب کر لی وزیر داخلہ محسن نقوی کا زخمی ایس ایس پی شویف خان سے ایک رابطہ خیریت دریافت کی زخمی پولس اہلکاروں کو علاج موالجی کی بہترین سہولیات فراہم کی جائیں وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت روٹ کی خلاف ورزی کر کے پولس پر پتھراؤ کیا گیا تحریک انصاف نے ہمیشہ تشدد کی را اپنائی ہے اور آمن نہ رہنا تحریک انصاف کا ٹریک ریکارڈ ہے علی امین گنڈاپور نے روٹ کی خلاف ورزی کی علی امین گنڈاپور جان بوچ کر دیر سے جلسہ گا پہنچے علی امین چاہتے تھے کہ رات کے اندھیرے میں جلسہ گا پہنچے تحریک انصاف کا جلسہ ناکام ہو گیا جلسے کی ناکامی کو دیکھتے ہوئے پتھراؤ کیا گیا وزیر اطلاع اطاولہ تارڑ تحریک انصاف کی قیادت اسلام آباد میں جلسہ کر کے مشکل میں پھس گئے قانونی کارروائی کا امکان تحریک انصاف مقررہ وقت میں جلسہ ختم کرنے میں ناکام ڈسٹرک میجیسٹریٹ نے پی ٹی آئی اسلام آباد کے صدر آمیر مسود کو نوٹر شاری کر دیا پولس اور ظلہ انتظامیہ کو خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت جلسہ منتظمین کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی آئی جی اسلام آباد کا اعلان اسلام آباد میں احتجاز کے حوالے سے قانون آ چکا ہے پی ٹی آئی کے جلسے پر قانون اپنا راستہ لے گا آئی جی اسلام آباد تحریک انصاف کو جلسے کے لیے سپہت چار بجے سے شام سات بجے تک اجازت دی گئی تھی پی ٹی آئی نے نو بچ کر پینتالیس منٹ پر جلسہ ختم کیا وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری نے پی ٹو آئی کی چوری پکڑ لی تحریک انصاف کے جلسے کی فیک پوسٹر شیئر کرنی ہے آرے فروی نے جنیت اکبر کے نام سے چودہ اگست کی ویڈیو شیئر کی جو کشمیر کی ہے آرے فروی جیسے شخص کو بھی نمبر ٹاگنے کے لیے پرانی ویڈیو شیئر کرنا پڑی وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کے وار سابق صدر آرے فروی نے فیک پوسٹوں پر معذرت کر لی حقائقی جان پرتار کے بعد پوسٹوں کو حض کر دیا گیا کیونکہ وہ پچھلے موقع کی تصاویر تھی سوشل میڈیا اتنا بڑا ہے مکمل طور پر بند کرنا نممکن ہے صرف غلطی کی اصلاحی اس کو قابو کر سکتی ہے سابق صدر آرے فروی کا سوشل میڈیا پر پہا اہم آئینی اور سیاسی معاملات پر مشاورت حکومت نے اتحادی جماعتوں کے تمام عرقین پارلیمنٹ کو آج اسلام آباد طلب کر لیا عرقین پارلیمنٹ کو آئندہ چند روز میں ہونے والی اہم قانون سازی سے متعلق اعتماد میں لیا جائے گا جے یو آئی سرورہ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو مشروع تعاون کا سگنل دے دیا حکومت کی قانونی ٹیم کا آئینی ترمیم کے مصفدے پر غور پیپلز پارٹی کی عرقین قومی اسمبلی اور سینٹ آج ایوان صدر میں طلب صدر زرداری عرقین پارلیمنٹ سے ملاقات کریں گے پیپلز پارٹی عرقین پارلیمنٹ کا اجلاس آج شام آٹھ بجے ہوگا نمبر پورے ہوئے تو آئینی ترمیم لائے جائے گی قانون سازی کے دوران بندے پورے نہ ہو تو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے چاہتے ہیں عرقین اسمبلی اپنی حاضر یقینی بنائیں فیض حمید کا بانی پیٹو آئے کے ساتھ قلیدی کردار تھا فیض حمید اگر کسی کا نام لیں گے تو بانی پیٹو آئے اور باجوہ کا نام سرہ فہرست ہوگا اس حق ڈار نے صحیح کہا چائقہ کا پاکستان کو بڑا مہنگا پڑا جلسے سے متعلق اجازت دینا پنجاب حکومت کی سواب دید ہے وزیر دفاع خاج عاصف کی دنیا نیوز کے پروگرام تونائٹ بیٹ سمر عباس میں گفتگو وزیر اعلیٰ اور گورنر قائب الفختونقہ پھر آمنے سامنے فیصل کریم کنڈی نے علی امین ونڈپور کے چھٹے مشیر کی تقروری کی منظوری دینے سے انکار کر دیا گورنر نے وزیر اعلیٰ کی بھیجی گئی سمری اعتراض کے ساتھ واپس کر دی آئین کے مطابق پانچ سے زائد مشیروں کی تائناتی غیر قانونی ہے آرٹیکل 130 کی شق 11 کے تحت وزیر اعلیٰ کو پانچ سے زیادہ مشیر مقرر کرنے کی اجازت نہیں گورنر فیصل کریم کنڈی خواج عاصف نے بانی پی ٹی آئی کو یہودیوں کا پروجیکٹ کرا دے دیا اسٹرالی میڈیا نے بانی پی ٹی آئی کی سیاسی ایڈاپشن کی ہوئی ہے اسٹرالی میڈیا بانی پی ٹی آئی کے حق میں لکھ رہا ہے آہستہ آہستہ اس کا اصلی چہرہ سامنے آ رہا ہے بانی پی ٹی آئی غزہ میں قتل عام کروانے والے قصائیوں کے ساتھ کھڑا ہے بانی پی ٹی آئی نے کبھی بھی کھل کر اسٹرال کے مظالم کی مضمت نہیں کی پاکستان مسلم دنیا میں اہم مقام رکھتا ہے بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ ملکی تشخص کو خراب کرنے کی کوشش کی بانی پی ٹی آئی نے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی بانی پی ٹی آئی نے لندن میں انتخابات میں ایک مسلمان کی وجہہ یہودی کی مہم چلائی وفاقی وزیر دفاع خواجہ آسف کی خصوصی گفتگو مولگی تھی صداد پولیو کی ساتھ روزہ خصوصی مہم کا آغاز وزیراعظم نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز پیا ایک سو پندرہ ازلا میں پانچ سال سے کم عمر تین کروڑ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا جائیں گے سوپوں سے مل کر پولیو کے داکھ کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے یقین ہے اجتماعی کوششوں سے وطن عزیز کو پولیو سے پاک کریں گے ہمیں یقینی بنانا ہے کہ ملک میں پولیو کا کوئی مریض نہ ہو والدین اپنے پانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں وزیراعظم شہباز شریف کا افتتاحی تخریب سے خطاب پولیو ورکر سیکیورٹی اہرکاروں کو انصداد پولیو کے لیے کوششوں پر خیراج تحسین پیش ہم نے پولیو کی مہم کا آغاز کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ مہم انشاءاللہ بڑی قابل ٹیم کی نگرانی میں لانچ ہو رہی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ وفا کی حکومت سوبوں کے ساتھ مل کر پولیو کیا جو ایک داغ ہے پاکستان کے ماتے پر یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا وزیراعظم پنجاب کا عوامی انداز مریم نواز نے ڈی جی خان سے لاہور آتے ہوئے چائے کے دھابے پر گاڑی روک لی مریم نواز کو چائے پیش کی گئے شہریوں نے بجلی کے بل دکھائے چودہ روپے فی وینٹ کمی پر شکریہ ادا کیا اللہ آپ کو خوش رکھے بجلی بل کم کر کے غریبوں کی دعائے لیں شہریوں کی مریم نواز سے گفتگو نواز شریف وہ آپ کے بلوں کی بہت فکر ہے وزیراعظم شباز شریف اور میں آپ کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں مہنگائی میں کبھی ہوئی آٹا چینی کھی دالیں سبزیاں سسسی ہوئیں مزید ریلیف دینے کی پوری کوشش کر رہے ہیں وزیراعظم پنجاب مریم نواز کی گفتگو